محنور سے کیے گئے وعدے کے مطابق ہم موجود ہیں ان تمام تحائف کے درمیان جو محنور کے ساتھ ان کے نئے گھر جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دھیر ساری دعائیں بھی محنور کے ساتھ جائیں گے کیسے لگ رہا مسکان آپ کو؟ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور سب سے مزید کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سب لڑکیوں کے نصیب ایسے کرے کہ ان کے لئے کوئی اللہ کی طرف سے نا مسیلہ بن جائے کیونکہ ان کی شادی اچھے طریقے سے ہو جائے اور اتنی زیادہ رسمی اور اتنی زیادہ گے تو اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کرے اور یہ اتنی زیادہ تحفہ ہے مانور کے نصیب میں کرے اور اس کا حزبن جو ہے وہ بہت لونگ ہو ہماری دعائیں ہیں کہ مانور اپنے گھر میں بہت خوش رہے مانور کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ بہت اچھا لگا آپ کا سرپرائز ساری چیزیں دیکھ کے کیسا لگ رہے خوشی ہو رہی ہے؟ بہت خوشی ہو رہی ہے سلمہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت خوشی ہو بہت اچھا لگ رہا ہے مانور اللہ تعالیٰ آپ کو اور اسی طرح ترقی دے آپ نے اکتے سارے تحف دیئے میری بچی کو مجھ سے زیادہ اور کس کو خوشی ہو سکتی ہے بلکل اللہ تعالیٰ نصیب کرے؟ اللہ تعالیٰ نصیب کرے بس کل مسلمان کی بہین بیٹیوں کے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے آمین ان کو بھی آپ کو دعا دیتی ہوں کہ اسی طرح آپ ان کی بھی ہیلپ کریں ان کو بھی اسی طرح تحف دے جو ان کی بھی خوشی پوری ہے ہماری دھیر ساری دعائیں مانور کے لیے اور اللہ تعالیٰ اس کی نصیب اچھے کرے سے دھیر ساری خوشیاں دے اپنے نئے گھر میں آمین جی ناظرین ہمیں ڈھیر ساری تیاری کرنی ہے مہنور کی مہندی کے لیے اب میری آپ سے ملاقات ہوگی مہندی کے بینیو پہ پھولوں کی خوشبو یہ مہکتا آچل یہ جھکی جھکی نظریں آنکھوں کا کاجل دلہن کو اس کی زندگی میں آنے والی خوشیوں کی نوید دے رہا ہے ہمارے خوبصورت سی مہمان مسکان تشریف لے آئی آج کی خوبصورت شام میں سروکی کوئی کمی نہیں ہے جی ہاں ہمارے دوسرے مہمان مظہر اقبال صاحبی تشریف لے آئیں خوشیوں کے گیت گاتی جھومتی مسکراتی مہنور کی سکھیاں اس کی مہندی لے کر آگئیں موسیقی موسکان جب چھوٹی تھے تب تقریب آپ کو زیادہ انجوائی کرتی تھی یا اب کرتی دیکھیں ہر ایج کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے لیکن بچپن کا جو ہوتا ہے وہ نادانیوں والا کچھ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ صرف مزہ لے رہے ہوتے ہیں بڑے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں باہر پر ہر جو یہاں سے لیکن بڑے ہونے کے باہر دیفرن چیزیں ہوتی ہیں آپ کو خود دیکھ کے چلنا ہے کپڑے کیسے پہنے جنوری کیسی تو اس ایج کا اپنا مزہ ہے رسمی کرنی ہوتی ہیں مٹھائیاں کھانی ہوتی ہیں تو مجھے میں نے بچپن اپنا ایسے بہت انج مہنڈی کی تقریب کو آپ کیسے انجوائے کرتے ہیں مہنڈی کی تقریب چونکہ عام طور پر لڑکیوں کی تقریب ہوتی ہے تو اس ویسے جنس کا اس میں جانا جو ہے بہت کم ہوتا ہے میرا بھی عام طور پر کم ہوتا ہے جانا تو یہ کہ لیکن جب میں جاتا ہوں گا کبھی موقع ملتا تو میں خوب انجوائے کرواتا ہوں وہ انجوائے اس صورت مہنڈی کی مہن کو خوبصورت سے گانے سناتا ہوں بہت اچھے اچھے ہماری دلھن کیسی لگ رہی ہے آپ کو دلھن ماشاء اللہ تعالیٰ ان کی نصیب اچھے کرے اور ان کو آگے کی زندگی ان کے لیے بہت اچھی ثابت ہو ہماری تمام نیک تمنہ ان کے ساتھ ہیں کہ ان کی زندگی آگے بہت اچھی ہماری یہ مزیدار سی ہلکی پھلکی گفتگو ساری رات یوں ہی چلتی رہے گی مہنڈی کی رات دلھن کے چہرے پہ ایک عجب سا نور ہوتا ہے ہر طرف خوشیوں کا سما ہوتا ہے اب وقت ہو چلا ہے مہنور کی رسمیں ہناکہ دلھا والے اور دلھن والے آمنے سامنے بیٹھ چکے ہیں ہم کرنے جا رہے ہیں گیتوں کا مقابلہ لیکن آج کا مقابلہ بہت ہی دلچاس پونے والا ہے کیونکہ دلھن والوں کا ساتھ دے رہی ہیں مسکان جے اور دلھا والوں کا ساتھ دے رہے ہیں مزر ایک بار پیار نہ سیبانال ملدہ حضورے رب کولو دل جانی مانگنا ضرورے پیار نہ جانے میرا دنیا نی مانی او میرے جند میرے دل دا سرور ہے تیرے پیچھے مینوں اے ساری حیاتی بھی تھوڑی لگ دی سوڑی لگ دی یوں مینو سوڑی لگ دی سوڑی لگ دی یوں مینو سوڑی لگ دی سوئی گاری کے بہادا سانو ملوہی وے ملوہی وے رات آگیا چانڈیا ساڑا کلے آنے لگتا دل دل مہی وے دل مہی وے رات آگیا جانڈیا نی سب کو سوڑی لگ ہائے نی من موڑی لگ میں تیرا ہو گیا پیار وچ کھو گیا نی سب کو سوڑی لگ ہائے نی من موڑی لگ ملوگ نی سب کو سوڑی لگ نی سب کو سوڑی لگ یوں ملوہی وے اکشام ملوہی وے ملوہی وے ملوہی وے آنے سے اس کے آئے بہار جانے سے اس کے جائے بہار بڑی مستانی ہے میری مہبوبا میری زندگانی ہے میری مہبوبا ہو بلے بلے ہو بلے بلے بے ٹور پجابن دی ہو بلے بلے بے ٹور پجابن دی جوتھی کھلے دی مروڑا نایوں چالے دی ٹور پجابن دی ہو بلے بلے ہو بلے بلے نیمالی موبتی ہو بلے بلے نیمالی موبتی سارے پینڈ وچی چانن تیرا مالی موبتی بلے بلے میری طرح آپ نے بھی اس گیتوں کے مقابلے کو بہت زیادہ انجوائی کیا ہوگا میرے خیال سے ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دلہا والے اس مقابلے کو جیتے ہیں یا دلہن والے تو ہم دونوں کو برابر انعامات تقسیم کر دیتے ہیں مانور کی مہنڈی کی یہ شاندار تقریب اپنے اختتام کو پہنچی لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے تو کہیں مجھ جائیے گا دیکھتے رہیے آپ کا اپنا شو ہاں قبول پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں قبول ہے